کہ اللہ جللہ شانہ نے ہماری اس تربیت پر عجر کیا رکھا اللہ جللہ شانہ نے خود ورشاہت فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ مشکل کام تو ہے اولاد کی تربیت کرنا جیسے کہ چھوٹا پودا لگا دیا جائے اب اس کو روزانہ پانی دینا پڑے گا اس کو روزانہ دھوپ بھی چاہیے اس کو روزانہ ہوا اور اکسیجن بھی چاہیے اس کو روزانہ ضرورت کے مطابق جہے وہ پانی چاہیے خوراک چاہیے اس کو کبھی کبھی کھاد بھی چاہیے اگر ہم نے اس پودے کو یہ ساری چیزیں مہیا کی تب بھی یہ بہت آہستہ 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 گروت کرے گا اور کئی سال لگا دے گا ایک درخت بننے میں تو بڑے تحمل کی بات ہے پھر اس پہ پھل آئے گا پھر پھل آپ کھائیں گے اپنی ساری زندگی بیٹھ کریں انشاءاللہ بلکل ایسے ہی ایک بچے کی مثال ہے کہ ابھی وہ چھوٹا ہے آپ کو بہت دفعہ تربیت کرنی پڑے گی بہت دفعہ اس کو سمجھانا پڑے گا اس کے ساتھ لگنا پڑے گا اس کو خوراک دینی پڑے گی اس کو بات کو سمجھا کر فیڈ بیک دیکھنا پڑے گا اس کو جو ہیں وہ مختلف چیزوں سے جو بیرونی اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں محول ہے باہر کا گندی صحبت ہے اس سے بچانا پڑے گا بچے کو اپنا قریب اپنا دوست بنانا پڑے گا تو پھر یہ بچے کی تربیت ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی تربیت مکمل ہو جائے گی یہ بچہ چودہ پندرہ سال کا ایک بالغ بچہ بنے گا اب یہ ایک اپنی پختہ عمر کی طرف اور جوانی میں قدم رکھ رہا ہوگا یہاں تک اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی اس کو بری عادات سے بچا کر اچھی عادات اور اچھی صفات اس میں پیدا کر دی اس کو بری صحبت سے بچا کر اچھی صحبت نے بیٹنے والا بنا دیا اس کو محول کی جو ہے وہ گندگیوں سے اور محول کی کسافتوں سے بچا کر ایک پاکیزہ محول میں بیٹنے کا عادی بنا دیا اب آپ بے فکر ہو جائیں زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ کسی بھی محول میں چلا جائے گا کسی بھی جگہ پر اگر اس کو کسی آندھی توفان میں بھی اس کو جانا پڑا اور دنیاوی حرص و حوص کے اندر بھی اس کو جانا پڑا تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کی تربیت چودہ پندرہ سال اچھی ہوئی بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس تربیت کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے یہ گناہوں والی زندگی سے محفوظ رہ جائے گا اس کی اگلی پوری زندگی انشاءاللہ وہ اچھی گزرے گی پاکیزہ گزرے گی اور صرف اسی کی نہیں یاد رکھیں یہ ایک بچے کی تربیت صرف ایک بچے کی تربیت نہیں ہے بلکہ اگلی نسلوں کی تربیت ہے یہ بچہ آئندہ اپنی نسلوں کی انشاءاللہ حفاظت کرے گا پھر اس سے ہوگا کیا اب ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا ایک والد اپنی اولاد کو سب سے بہتر عطیہ اور توفہ کیا دے سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی اولاد کو گفت دیتا ہے اور یہ بڑی اچھی عادت ہے اپنی اولاد کو تہائف دینے چاہیے اپنی اولاد کو گفت دینے چاہیے اگر ہم نے ان کو تہائف اور گفت دے کر اپنے قریب نہیں کیا تو باہر کے محول میں اس بچے کو کوئی تہائف اور گفت دے کر اپنے قریب کر کے اس کو گناہوں کی زندگی پر لگا دے گا منشیات کی طرف جو جاتے ہیں بچے ان پر تحقیق کریں ریسرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ گھر سے تھوڑا سا ان کو سختی ملتی تھی باہر ان کو ایسے دوست ملے جنہوں نے ان کو ظاہری طور پر اپنا ہمدرد بنا لیا اور پھر ان کو منشیات پر لگایا اور پھر ان کے گھر کے گھر اجڑ گئے اور زندگیاں کی زندگیاں اجڑ کر خراب ہو گئیں اسی طرح ہمارے نوجوان نسل کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں جتنی بھی خرابیاں ہیں آپ ایک ایک کو سوچتے چلے جائیں آپ کو ایک ایک کا جواب ملتا چلا جائے گا کہ جو جو خرابیاں موجود ہیں ان سب کی سب سے بڑی وجہ گھروں میں سختی کا محول یا گھروں میں ٹائم نہ دینا ہے والدین کا اپنی اولاد کو جب والدین ٹائم نہیں دیں گے اولاد کو وہ ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے وہ ان کی تربیت نہیں کریں گے وہ اپنے جو ہے وہ موبائل میں مصروف رہیں گے والد اپنے کاروبار میں مصروف رہے گا والدہ اپنے کچن میں یا اپنے گھرداری میں یا پھر اپنے میڈیا میں یا اپنے وٹس ایپ میں یا اپنی فیس بک میں یا پھر اپنے ڈراموں کے اندر مشغول رہیں گی اور اولاد کو ٹائم نہیں دے گی اولاد کو چھوڑ دیا جائے گا ان کے حال پر تو پھر ان کی تربیت وہ بھی میڈیا کر رہا ہوگا پھر وہ غلط چیزیں دیکھیں گے غلط تربیت کریں گے آپ سے وہ پوچھ نہیں سکتے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کوئی چیز غلط دیکھیں گے تو اس کے بارے میں وہ اپنے دوستوں سے ہی پوچھیں گے اب اگر وہاں پر ان کی سنگت اچھی نہ ہوئی وہاں پر ان کی صحبت خدا نہ خاصہ بری ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ ایک اندھیرے کوئیں کے اندر ہم نے اپنی اولاد کو بھیجنے کا انتظام کر دیا ہے یہ آج کل کا بہت بڑا علمیہ ہے ہمیں والدین کو اس پر آنا ہوگا سوچنا ہوگا اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہیں تو یہ اولاد کی تربیت کیا ہوگی کہ یہ اولاد ایک وقت ایسا ہے آج تو یہ ہمارے محتاج ہیں آج ہم ان کو جیسا چاہیں مرڈ کر سکتے ہیں آج ہم ان کو جیسا چاہیں وہ صدھار سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں بیس سال کے بعد ایک وقت ایسا آنے والا ہے ہم بوڑے ہو جائیں گے پھر ہم ان کے محتاج ہو جائیں گے اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت نہ کی ہوگی ہم نے ان کے وقت میں ٹائم نہیں دیا ہوگا اور اولاد کو اولاد کی محبت اور شفقت نہیں دی ہوگی تو یہ ہم کیسے ان سے امید رکھتے ہیں کہ جب ان کا وقت آئے گا کہ یہ اپنے والدین سے محبت کریں اور ان کی ہمدردی کریں جب ہمیں ان کی خدمت کی ضرورت ہوگی اس وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا گویا تربیت کرنے میں ہماری اپنی ہی بچت ہے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پڑھاپے میں ہماری خدمت اور ہمارا سہارا کوئی بنے تو آج ہمیں اپنی اولاد کو ٹائم دینا ہوگا ان کی تربیت کرنی ہوگی ان کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا یہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آئندہ ہمارے وقت میں ہمارے کام آئیں گے ورنہ آپ گھر گھر کی کہانی ہے اٹھا کر دیکھ لیں اولاد اپنے والدین کے کمرے میں جھانکر بھی نہیں دیکھ رہی اولاد اپنے والدین کا خیال اور اپنے والدین سے ملاقات بھی نہیں کر رہی ایک ہمارے جاننے والے ہیں ایسے ہی بات چیت ہوتے ہوئے میں نے پوچھا آپ کے والد کی کیسی طبیعت ہے پتہ لگا تھا کچھ عرصے پہلے خراب تھی کہنے لگے ٹھیک ہی ہوں گے میں نے کہا یہ کیا بات آپ نے کی آپ کی ملاقات نہیں ہوتی وہ نے کہا عام طور پر ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہے ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا آمنہ سامنا نہ ہو اور نے کہا میں جب گمرے سے اپنے نکلتا ہوں تو میں ٹائم کو ایسا دیکھ کر نکلتا ہوں کہ یہ میرے والد کا باہر بیٹھے ہونے کا ٹائم تو نہیں ہوگا یعنی میں کوشش کر کے بچتا ہوں وائیڈ کرتا ہوں کہ میرے اپنے والد کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہو کوئی ملاقات ہو میں وائیڈ کر لیتا ہوں پھر ایک مہینے کے بعد کبھی ایسے ہی آتے جاتے مجبوراں کہیں آمے سامنے دیکھ لوں تو پھر مجھے ان کے پاس تھوڑی دے کے لیے بیٹھنا پڑ جاتا ہے میں مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے مجھے ترس بھی آیا اس پر میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور میں پڑھ رہا تھا تو میرے اور بھی بہن بھائی تھے لیکن میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا میرے والد مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے براہ راست ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا کبھی میرے والد صاحب نے میرا کام چک نہیں کیا کہ بتاؤ بیٹے کیا کام ملا ہے آپ نے کیا کام کیا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھے کبھی شاباشی دی ہو میرے امتحانات کے اچھے نمبروں پر جب انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا تو ایک ایسی عادت بن گئی ہیبٹ بن گئی ہے میری طرف سے بھی ایک دیوار ہائل ہو گئی ہے اب وہ چاہتے بھی ہیں تو اب میرے میں وہ عادت اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ میں اب ان سے وائڈ کرتا ہوں اور بچتا ہوں اور یہی سلسلہ چل رہا ہے جب تک والد کی زندگی ہے ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا